بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ماہ رمضان کے رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت مزددار اور چٹ پٹی سی چنہ چاٹ کی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ بہت مزددار ہے آپ اس کو افطار ٹائم میں ضرور ٹرائے کریں خود بھی انجوائے کریں اور اپنے مہمانوں سے بھی داد وصول کریں تو چلیں آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ چٹ پٹی سی چنہ چاٹ کیسے تیار ہوگی جی فرینڈز سب سے پہلے میں نے دو پیالی سفید چنے لیے ہیں جنہیں میں نے بوائل کر لیا ہے تو یہ فل سوفٹ ہونے چاہیے اس کے بعد دو بڑے سائز کی آلو بوائل کر کے انہیں باریک کٹ کر لیا ہے ایک پیالی بندگو بھی چاہیے باریک کٹ کی ہوئی ایک درمیانے سائز کے ٹماٹر باریک چاپ کیا ہوا تین سبز مرچ باریک کٹ کی ہوئی ایک درمیانے سائز کے پیاس باریک چاپ کی ہوئی ایک چھوٹے پیالی دہیں املی کا پلپ لیا ہے یہ تقریبا ہمیں چار سے پانچ کھانے کی چمچ چاہیے سبز چٹنی چاہیے دو کھانے کی چمچ یہ میں نے پودینہ دھنیا اور سبز مرچوں سے تیار کی ہے اس کے بعد کالی مرچ کا پاورڈر آدھا چاہیے کا چمچ چار مسالہ ایک چاہیے کا چمچ نمک ہزبزائی کا اور ایک کھانے کا چمچ شکر جی فرنڈز یہ ہمارے انگریڈنٹس تھے تو چلیں آئیں چار تیار کرتے ہیں سب سے پہلے ایک باؤل میں چنے اُبلے ہوئے آلو بندگو بھی پیاز ٹماٹر اور اب سبز مرچے بھی ایڈ کر دیں گے جی تو یہ ویجیٹیبل سب ایڈ ہو گئی اب ہم اس میں ایملی کا جو پلپ تھا وہ ایڈ کریں گے تقریباً چار سے پانچ کھانے کے چمچ یہ میں نے سیمپل ایملی کو دس سے پندرہ منٹ پانی میں بھگو کے تو اس کا پلپ لے لیا تھا اب ہم اس میں دہیں ایڈ کریں گے ایک چھوٹی پیالی اب اس میں سبز چٹنی بھی ایڈ کر دیتے ہیں جو کہ پدینیں دھنی اور سبز مرچوں سے تیار کی ہوئی ہے اب ہم اس میں سپائسز ایڈ کرتے ہیں جی تو ان سب چیزوں کو اب ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں فرینڈز یہ بہت مزے کی ہے بہت چٹ پٹی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا جی فرینڈز یہ دیکھیں مکسنگ ہو گئی ہے اور ہماری مزے دار سی چٹ پٹی اور کلر فل سی چارٹ تیار ہے تو چلے آئیں سرف کرتے ہیں جی فرینڈز یہ دیکھیں یہ میں نے رول پٹی کی کٹوریاں بنا کے تو اس میں چنہ چارٹ سرف کی ہے یہ بہت مزے دار ہے امید ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو لائک کرنا مت بھولیے گا انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی کسی نئی اور مزے دار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ